بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکا مات و حب و تردوالہو رمضان کا مینہ جاری ہو ساری ہے خوشش یہ ہے کہ تھوڑے عمال میں کم ذکر میں آسان عمال میں ایسی اللہ تعالیٰ برکت دے دے کہ وہ قبول و مقبول بھی ہو اور ساستوں کا ثواب بھی بے پناہ ملے بے حساب ملے اللہ اپنے شاہنے شان عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے عمال ایڈ کر لیں کیونکہ روزہ خودے کے بادت ہے ترابی رمضان کا خاص تحفہ ہے پھر ساتھ ساتھ ہمارے پاس زہری اور افتار کے تحفے ہیں تو جب ہم یہ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں پھر قرآن پاک کا ورد ہم بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ذکر و عسکار کر لیں تاکہ ہماری طبیعتیں گناہ بھی نہ گزنیں بوجھ ہی محسوس نہ ہو اور ہمارے نامہ عمال میں درود و سلام کی برکت سے عمال کی برکت سے ذکر کی برکت سے بے پنہ سواب لکھ دیا جائے تو یہ ایک درود شریف ہے چھوٹا سا درود شریف ہے لیکن اسے ایک دفعہ پڑھنے سے حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے تو اسے گیارہ ہزار مرتبہ درود پڑھنے کا سواب ملتا ہے یعنی اس درود پاک کو ایک بار پڑھنا گیارہ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے اس کے نامہ عمال میں گیارہ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا سواب لکھ دیا جاتا ہے اب چونکہ رمضان میں کام وغیرہ بھی کام کاج کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے سونے جاگنے کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے تو بعض اوقات زیادہ عبادت نہیں ہو پاتی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے تو پھر اپنے اوپر ایسے عبادت ایسے ذکر و اسکار چیزیں ایسی کر لیجئے جو آسان ہو اور کم وقت میں جس کا سواب بے پنہ مل سکے تاکہ نامہ عمال میں نیکیوں کا مستلسل اضافہ ہوتا رہے تو یہ ایک درود شریف ہے اب عام دنوں میں اسے ایک دفعہ پڑھنے پر گیارہ ہزار درود پڑھنے کا سواب ہے تو سوچے رمضان میں اس کا سواب کتنے درجہ ملٹیپلائے ہو جاتا ہوگا اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں درود پڑھنے کا سواب ملتا ہوگا جب ہم اسے ایک مرتبہ پڑھیں گے تو بس آپ سب نے ایک بال اس کو لازمی پڑھ لینا ہے روزانہ تاکہ بے حساب سواب ملتا رہے اگر ہمارے ذکر و اسکار کم و کام کاج کی وجہ سے تبیت خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے تو ہمارے نامہ عمال میں نیکیوں کی کمی نہ آئیں تو چھوٹے چھوٹے اذکار چھوٹے چھوٹے ذکر جن کا سواب بے پناہ انہیں لازمی رمضان میں اپنی لائف میں ایٹ کریں تو لازمی لازمی اس درود پاک کو پڑھ لیجئے گا اللہ کریم ہمارا پہنہ قبول فرمائے اور ہمیں خوب خوب رمضان مبارک سے فیض اٹھانے والا بنائیں اور ہم سب کو بالحساب و کتاب پر ایک طور ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے آمین بجاہن نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم